تو فرنڈ سواگت ہے آپ کا فیس سے مستر انفرمیسن یوٹیوب چینل پر اور ویڈیو میں آج کیا بننے والا ہے وہ تو آپ نے تھم نیل میں دیکھی لیا ہوگا بیسے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں پرانے ڈبے وغیرہ خالی ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی یوز نہیں ہوتا ہے مطلب بہت سے یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس کا آج کچھ الگی طریقے سے یوز کریں گے تو چلیے بنے رہی ہماری ویڈیو لیکن فل وچ کرنا ویڈیو کو اور لاشٹ میں سبسکرائب جرور کر دینا سبسکرائب تو آپ نے کر رکھا ہوگا لیکن لائک جرور کر دینا ٹھیک ہے فرنڈز چلتے ہیں ہماری ویڈیو پر تو یہ رہا ہمارے پاس تین کا ڈبتا ہے پسٹل کا یہ کافی پرانا تو نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہوگا تھا ہم نے سوچا اس کا یوز کریں تو کریں گے اس کو بیچے یا نہیں بیچے بسے کوئی کباری بھی نہیں لیتا اس کو تو زیادہ طرف تو ہم نے سوچا کیوں نہیں یہ ایک یونک آئی ایڈیا لگا کر کچھ اس کا بنایا جائے تو ہم بنانے والے اس کا مینی ووٹ جو عام طور پر مارکیٹ میں بھی ملتے ہیں لیکن ہم گھر پہ ہی پرانی بیشٹ چیزوں سے بنائیں گے مینی ووٹ کو تو کوئی زیادہ خرچ نہیں آتا اونلی صرف بیش یا تیس روپے کا خرچ آتا ہے تو چلیے سب سے پہلے تو ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں ایک سکوائر سیپ میں اور یہاں سے راؤنڈ سیپ میں پہلے سے ہی کور تو مطلب اس کو کور کرنے کے لیے ہم ایک پلاسٹک کی سیٹ لیں گے دونوں سائٹ ہم سیٹ لیں گے اور ایک پائپ لیں گے جو کی اس کی آدھی سائز میں آزا ہے تو ٹھیک ہے فرنڈس اور مطلب اس پرکار آنا چاہی کی ہے اس پر آرام سے راؤنڈ ہونے لگے مطلب گھننے لگے دونوں سائٹ یہی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کو اس میں بھی ہول کرنا پڑے گا اور ان ہول میں یہ سیٹ لگانی ہے تو چلیے ہم اس میں کر لیتے ہیں ہول اس سائٹ سے تو پہلے سے ہی ہے تو فرنڈس جو سیٹ ہم نے لی تھی ان میں ہم کو کچھ 5 pin سوکٹ اس پرکار کش لینا ہے مطلب جو آپ کو بتا تھا ہول ان میں اس پرکار ہم ان کو کس لیتے ہیں اور اس کو ہم لگائیں گے اس کے اوپر اس ڈبے کی اوپر ہم اس کو لگائیں گے یہ دونوں سائٹ ہم لگائیں گے اور اس میں بائرنگ کریں گے اوہ سوری اس سے پہلے ہم یہ میں بھول گیا تھا ایک پائپ لینا ہے جو کی مجھے کبار سے ہی ملا ہے تو یہ پائپ میں نے اس لیے کاٹا ہے میں سے یدی اس سے آپ بڑا بھی پائپ لے سکتے ہو جرور نہیں ہے مطلب اس کے آدھے یا اس سے تھوڑا اور بڑا بھی لے سکتے ہو وہ آپ کی مطلب بائر کے اوپر defend کرتا ہے آپ اس میں کتنا بائر رکھنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی زیادہ خاص بائر نہیں رکھنا تو یہ جو اس کے یہ ہیں تو یہ اس میں اڑا رہے تھے اس لیے میں نے اس کو کاٹا تو آپ چاہیں تو اس سے بڑا لے سکتے ہو تاکہ یہ اس کے اندر چلے جائیں تو اس کو کاٹنا نہ پڑے تو میں نے یہاں پر ایک hole کر لیا ہے اور اسی پرکار اس میں بھی ایک hole کرنا ہے جو کی اس کی لیند کے بلکل سینٹر میں ہونا چاہیے یہ یہاں پر کہیں بھی سینٹر میں اس کے hole کر لینا جس سے ہم اس میں ایک بائر ڈالیں گے اور اس سے جس میں بائر ڈال کے ان سے کنیکٹ کریں گے تو دوستو یہ پلاسٹک کا میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ اس پہ ہم بائر کے راؤنڈ دیں گے مطلب بائر راؤنڈ رہے گا تو کہیں اس کی پی وی سی چھلا جائے تو بائی چانس تو کرنٹ کا بھی ڈر رہتا ہے اور اس میں بھی بیسے کرنٹ کا ڈر ہے لیکن ہم اس کے اندر کچھ پلاسٹک کا لگا دیں گے ٹیپ کا یوز کر سکتے ہیں نہیں تو یدی اور یدی آپ کے پاس ایسا پلاسٹک کا ڈببہ ہے اور اوپر سے یہ لگائیں گے اور اس سائیڈ سے بھی ہم مطلب اس سائیڈ سے یوں لگا دیں گے تاک یہ پھر گھومتا رہے تو چلی دوستو میں جب تک بناتا ہوں آپ میری ویڈیو کو پورا watch کرنا تو فرنٹ میں نے اسے بنا لیا ہے یہ ایم سیل کی مدد سے یہ جو ہم نے پائپ کٹا تھا اسے بھر دیا ہے اور اس کا connection بہری سمپل ہے جیسے کی یہ دو بائیر ہیں ہمارے positive and negative تو ایک کو positive میں کرنا اور ایک کو negative میں کرنا اس سائیڈ بھی دو بائیر مطلب انہی میں سے جوائن کر کے سائیڈ میں لگایا ہے اسی پرکار ہم اس کو بھی سائیڈ لگا لیں گے لیکن ہاں اس کو ابھی نہیں لگانا ہے اس کو ہم پہلے اس کے اندر ڈالیں گے تو مطلب جیسے اس کے اندر ڈال کر پھر اس سائیڈ لگانا ہے اس سے اور یہ جو ڈوری ہے اس کے لیے ہم ہو سکتا یہ بائر بار بار اندر باہر جانے میں یہاں سے چھل جائے تو کرپیا کر ہم یہاں پہ کوئی پلاسٹک ایرابڑکی کوئی چیز لگائیں جس سے ہمارا بائر چھلے نا تو چلی فرینڈ میں لگاتا ہوں تو فرینڈ ہی رہا ریڈی ہمارا بار چھوٹا ہے کافی مطلب زیادہ چھوٹا بھی نہیں اس کے اندر آپ جتنی چاہو جہاں تک مجھے مطلب سمتھنگ سمتھنگ تیس میٹر دوری تو آرام سے رکھ سکتے ہو اس میں تیس میٹر بائر آرام سے رکھ سکتے ہو یہ اس پرکار میں نے یہاں پہ پلاسٹک کا وہ لگا لیا تھا اسے بھی ہم نے ایم سی اور گون کی مدد سے چپ دیا اب یہ کافی مجبوط ہو گیا ہے اسے ہم یہاں سے راؤنڈ کر کے اندر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ 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 کس پرکار اور اس ہم اس باہر بھی کھیس سکتے ہیں یہ مطلب بھی تھوڑا ٹائٹ ہے نیو نیو ہے تو یہ رہا ہمارا اسے سے باہر بھی ہیڑ سکتے ہیں تو کچھ بھی اس میں تو ہم میں اس چیک کر اور بتا دیتا ہوں یہ رہا ہمارا سولڈر آئرن جو کی اب بند ہے تو آئی یہ ہم اس کے وائر لگاتے ہیں وورڈ میں پھر تو فرنس تھوڑا ویٹ کریے گا تو کر دیا ہے ہم نے اسے کنیکٹ اور یہ رہا ہمارا سولڈر آئرن جو دیکھ سکتے ہو آپ اب آف ہے آرہ وائو کیا ہاتھ ہیں میرے دیکھو فرنس یہ کچھ نہیں ایم سیل ہے تھوڑی ہاتھ تو میرے صحیح ہیں ان کو وز کرنا پڑے گا تو یہ رہا ہم نے یہ دیکھو ریٹ کلر کی لائٹ آن ہو گئی ہے دکھائی دے رہی آپ کو اس ہم سائیڈ بھی کرتے ہیں ایک ساتھ آپ دو دو کام کر سکتے بھی دیکھو لائٹ آن ہو گئی ہے تو فرنس مطلب جیسے آپ اسٹیڈی کر رہے ہو اس میں بہت فائدہ ہے کیونکہ ہم اکسر آن لائن سٹیڈی کرتے ہیں ہمارا موائل بھی ریس چارج ہو جاتا ہے اور اس لئے پریش لینا پڑتا ہے اس لئے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو فرنس اور ہاں اس میں اپنی مطلب جیسے آپ کو جو چیز چلانی ہے اس ہی حساب سے وائر لگا ہے جیسے میں اس میں 1.5 mm کا وائر لگا ہے وہ بھی اور پاپر وائر ہے تو آپ اس سے فریز بھی چلا سکتے ہو تو یہ تو ٹھیک ہے فرنس اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں اور کچھ ایسے ہی اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں دھنیا بات دوست